موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ موسیقی محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ زمر سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 52 تک اکیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِزْجَاءَ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولِّ الْكَافِرِينَ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آگئی کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اور جو شخص سچائی یعنی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں لَهُمَّا اِشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے لَيُقَفِّرَ اللَّهُ أَنْهُمْ أَسْوَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّذِي قَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی اور انہیں ان کا عجر بہترین عامال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُظْلِلِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ حَادِ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں اور وہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُغِلْ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنتِقَام اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ نہائیت غالب انتقام لینے والا نہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ اَفْرَئِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ عَرَادَنِي اللَّهُ بِذُرٍ حَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ذُرِّهِ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ دیجئے اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرو بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں چنانچہ جلد تم جان لوگے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لئے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لئے ہے اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں اللہ ہی موت کے وقت جانے قبض کرتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیز دیتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا قل اولو کانو لا یم لکون شیئن ولا یعقلون کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہو اور نہ کچھ سمجھتے ہو پھر بھی وہ سفارشی ہیں قل اللہ شفاعت جمیعہ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہہ دیجئے ساری شفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے وَإِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَهْدَهُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے چھپے اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب بھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنستی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو میرے علم کی بدولت دی گئی ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی اور وہ آجز نہیں کر سکتے کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ زمر سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 52 تک اکیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا چوبیس ماہ پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بات یہ کہی جا رہی ہے اب ذرا خلاصہ بھی سن لیں کہ جھوٹے اور سچے لوگوں کا بدلہ کیا ہے جو لوگ جھوٹے ہیں جھوٹ باد رہے ہیں ان لوگوں کی سزا جہنم ہے اور جو لوگ سچے ہیں سچی باتوں کی تزدیق کرتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرقین مکہ بھی مشرقین بھی توحید و ربوبیت کے قائل ہیں یعنی ان سے آپ پوچھیں آسمان و زمین کو کسی نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ آسمان و زمین کا پالنہار اللہ ہے لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھاراتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو وہ معبودانِ باطلہ اس بھلائی کو روک سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھرائی کا ارادہ کرنا چاہے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں جی نہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جارہا آپ کہیے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے یعنی نیند کے بارے میں آیا کہ نیند جو ہے وہ موت کی خالہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے اب اس کا وقت آ گیا تو اس کو اٹھا لیتا ہے اور جس کا وقت نہیں آیا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ بھیز دیتا ہے ایک متعین مدت کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تمام طرح کی سفارشیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کہ غیر اللہ کا جب نام آتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان کے بارے میں یہ ذکر آیا کہ انسان ایسا ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اچھے دن اس کے لیے آتا ہے تو وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے خوب دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں چوبیس ماہ پارہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر بتیس سے پینتیس کے درمیان غور کیجئے فَمَنْ أَوْضُلَمْ وَمِمَنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَذَّبَ بِالصُدْقِ اِزْجَاعَهِ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باتے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور سچی بات کو جھٹلائے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر اسی طرح جو سچی بات کو لے کر آیا اور سچی باتوں کی تزدیق کی تو یہ لوگ نیک لوگ ہیں آگے کہا جاتا ہے آیت نمبر چھتیس سے چالیس کے درمیان غور کیجئے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے اب آئیے غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے ہمارے لئے کافی ہے وہی مسکل کو شاہ ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی نوازنے والا ہے امیروں کو نوازنے والا ہے غریبوں کو نوازنے والا ہے فقیروں کو نوازنے والا ہے بندوں کو نوازنے والا ہے سب کی مشکلیں حل کرنے والا ہے اکیلا کافی ہے اولاد دینے والا کسی کو بانج بنانے والا کسی کو صرف بیٹا دینے والا کسی کو صرف بیٹیاں دینے والا اللہ ہی ہے اللہ ہی پریشانی میں ڈالتا ہے اللہ ہی پریشانی کو دور کرتا ہے مشکلوں کو حل کرتا ہے اللہ ہی سب کے فریاد کو سنتا ہے اللہ ہی سب کے مشکلوں کو حل کرتا ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے تو دوسری کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے وہ لوگ ڈراتے ہیں کہ دیکھو فلانا تم کو تکلیف پہنچائے گا جی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے اس لئے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگئے اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے اسی نے پیدا کیا اور وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے اس لئے اکیلے اللہ ہے تو عبادت بھی اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں چور دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں اللہ سے مانگئے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تکلیف دور کرنے والا نہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ فلاں بندہ ہماری تکلیف دور کر دے گا فلانے بھائی ہماری تکلیف دور کر دیں گے تو یہ خام خیالی ہے یہ غلط بات ہے یہ صحیح بات نہیں ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے اللہ ہی تکلیف دور کرے گا بھلا یہ بتائیے تکلیف میں ڈالتا کون ہے اللہ ڈالتا ہے بیمار کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو اچھا کون کرے گا اللہ ہی کرے گا ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے علاوہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو جس کو تم پوج رہے ہو اللہ اگر میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرنا چاہے تو کیا اس تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے اور اللہ اگر مجھ پر رحمت کی برکہ برسانا چاہے تو کیا اللہ کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے آپ کہہ دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے آپ غور کریں ہمیشہ کہیں حسب اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے ایک آیت پر غور کریں سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 177 کہا ان لوگوں نے ان لوگوں سے ایمان والوں سے کہا دیکھو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو جب بھی ڈرائے جاتا ہے خوف تاریخ کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے تو تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ ہے اور اللہ اکیلا کافی ہے اس لئے کہا قل حسبی اللہ آپ کہہ دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے آیت نمبر 41 پر غور کیجئے ہدایت کاروں کا فائدہ خود اس کا ہے جو ہدایت پر ہے سیدھے راستے پر ہے خود اس کا فائدہ ہے اور جو سیدھے راستے پر نہیں ہے جو گمراہ ہوا خود اس کا نقصان ہے وما انت علیہم بیوکیل اور آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا اب ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں اس لئے کئی اور آیتوں کے اندر آیا سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 12 آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40 آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب و کتاب لینا ہے آیت نمبر 42 پر غور کیجئے اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے یہ نین کے اعتبار سے کہا گیا اس لئے کہا جاتا ہے نین جو ہے وہ موت کی خالہ ہے کئی اور آیتوں کے اندر بھی اس طریقے کی باتیں بیان کی گئی ہے اب آگے دیکھیں آیت نمبر 43 سے 44 بغور کریں سفارش اللہ تعالی ہی کے اختیار میں آپ کہہ دیجئے تمام قسم کی سفارش اللہ تعالی ہی کے لیے ساری کی ساری سفارشیں اللہ تعالی کے اختیارات میں ہیں کوئی بھی نہیں ہے جو اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اللہ کی دربار میں سفارش کر سکے کوئی بھی نہیں ایسا کر پائے گا اللہ تعالی جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کریں گا سفارش کا معنی ہی ہے اللہ سے کہنا کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے ان کے درجات کو بلند کر دے لیکن کل قیامت کے دن کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ نچا ہے کئی اور آیتوں کے اندر ہیں غور کیجئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن منظل لذی اشفع اندہو اللہ بی اذنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے کوئی کر سکتا ہے جی نہیں کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالی اجازت دے گا تو وہ لوگ سفارش کریں گے نیک لوگ سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے فرشتے بھی شفارش کریں گے اس لئے ہم اور آپ کسی کے چکر میں رہیں گے تو گربڑ ہو جائے گا قرآن کریم بھی سفارش کرے گا روزہ بھی سفارش کرے گا اس لئے یہ نعرہ تو کم سے کم لگا سکتے ہیں قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے روزے کا دامن نہیں چھوڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سفارش کریں گے پھر اسی طرح نیک لوگ بھی سفارش کریں گے فرشتے بھی شفارش کریں گے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے سفارش کرنے والے ہیں اپنی طرف سے کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں غور کرنا ہے آیت نمبر پیتالیس غیر اللہ کے نام سے لوگ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نام سے خوش نہیں ہوتے ہیں غور کریں بہت عام بات ہے دوسرے کا نام لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں اللہ کا نام آئے تو خوش نہیں ہوتے ہیں کون سے لوگ ہیں یہ کہ جب اکیلہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اگر غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں آپ غور کریں یا اللہ مدد اس نعرے پر ہم اور آپ خوش کیوں نہیں ہیں اے اللہ تو ہی مدد فرما تو پریشانی کو دور کر دے تو ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے تو ہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے یا اللہ مدد فرما دے پریشان حال ہے ہم اے اللہ تو ہماری تکلیف کو سن لے کیا یہ نعرہ اچھا نہیں لگتا لوگ دوسرے نعرے کی طرف جا رہے ہیں جی نہیں یہی نعرہ کامیابی والا نعرہ ہے صرف اللہ کا نعرہ لگائیے کہ اللہ تو ہماری تکلیف کو دور کر دے ہماری پریشانی کو دور کر دے ہماری دعاوں کو سن لے اے اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے آپ غور کر لیں تمام انبیاء نے کس کو پکارا ہے اللہ کو پکارا ہے تو ہم اور آپ کس کو پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے جی نہیں اللہ کا نام آئے تو ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لڑائی ہے جھگڑا ہے کس کے لیے اللہ کے نام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے دوسرے ناموں کے لیے لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ نام کیوں نہیں آیا دوسرے لوگوں کا نام آ رہا ہے اللہ کا نام نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا آپ غور کریں دیکھیں تقریروں میں نام آ رہا ہے اللہ کا تقریروں میں نام آ رہا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کیوں ایسا اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں کس کے طریقے پر چل رہے ہیں تو تنہیں تنہا اللہ کی یاد جب آئے اللہ کا ذکر کیا جائے تو خوش ہونا چاہئے مومین لو خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے وہ لو خوش ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس لئے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جی ہمیں اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اللہ کے نام پر خوش ہونا ہے انبیاء علیہ وسلم کو دیکھئے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خوش ہوتے ہیں سلف صالحین کو دیکھئے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خوش ہوتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَجَدْ تَخْزُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادٍ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ جس کو ان لوگوں نے بنا لیا ہے اس سے محبت کرتے ہیں بہت دلی محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان والے تو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لئے اللہ کے نام پر خوش ہوئے یہ سب سے اہم چیز ہے آپ غور کر لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے اب آئیے غور کریں دیکھتے چلیں دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے آیت نمبر چھالی سے آپ کہیے اے اللہ آسمان و زمین کے پالنہار غیب اور چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو فیصلہ کر دے اپنے بندوں کے دنمیان اس چیز میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں پتا یہ چلا دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو سکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام بھیجیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دے گا آیت نمبر سینتالیس پر غور کیجئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم لوگ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے زمین بھر کے تمام کی تمام چیزیں اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے فیدیے کے طور پر دیں گے تاکہ ان کی جان چھوڑ جائے لیکن جان چھوٹنے والی نہیں ہے سورہ معارج سورہ نمبر ستر آیت نمبر گیارہ سے پندرہ کے درمیان غور کیجئے مجرم عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اور اپنے رشدار کو جس کے پاس وہ ٹھڑتا تھا اور زمین کی تمام چیزیں دینا چاہے گا تاکہ وہ نجات پالے لیکن ایسا نہیں ہوگا لیکن بالکل نہیں وہ تو ہے کہ آگ اس کو پکڑنے والی ہے اس سے وہ نجات حاصل نہیں کر پائے گا سورہ علمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکیانوے زمین بھر کے بھی اگر سونا دینا چاہیں فدیہ کے طور پر کہ بچ جائیں لیکن وہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اسی حالت پر وہ لوگ مرے کہ وہ کافر تھے تو زمین بھر کے سونا بھی فدیہ کی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو کل قیامت کے دن کسی طریقے کا کوئی فدیہ چلنے والا نہیں ہے آیت نمبر 49 پر غور کیجئے انسان کی حالت کیا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے جب اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اپنے علم کے بلبوتے میں نے یہ کمایا ہے بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طریقے کی کئی آیتیں جیسے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ زُرٌ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُ زُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدُنَا إِلَىٰ زُرٍ مَسَّهُ سورہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 10 وَلَيْنَ زَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً سُمَّا نَزَعْنَا هَمِنْهِ اِنَّهُ لَيَعُسٌ كَفُورٌ وَلَيْنَ زَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ذَرَّا مَسَّتْهُ لَيَقُولَ النَّذَابَ السَّيِّعَاتُ أَنِّي اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 51 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَزَ وَنَعَابِ جَانِبِي وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرَّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ان آیتوں کا خلاص ہے یہ ہے انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے جب اچھے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اچھے دن میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے برے دن میں اللہ ہم کو یاد رکھے اب آئے گوھر کریں آیت نمبر 52 پر اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَفْسَتُ الرِّزْقَ لِمَيَّشَاءُ وَيَقْدِرِ کیا ان لوگوں نے جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر ان جیسی کئی اور آیتیں ہیں جیسے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 قُلْ اِنَّ رَبِّ يَفْسَتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرِ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 49 قُلْ اِنَّ رَبِّ يَفْسَتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ سورہ انکبو سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62 اللہ یفْسَتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26 اللہ یفست الرزق لمنی شع و یقدر ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس لئے ہم اور آپ یہ نہ کہیں فلانی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا فلانی حکومت کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہمارا کاربات ٹھپ ہو گیا جی نہیں وہ حکومت تھی تو فائدہ تھا وہ لوگ تھے تو فائدہ تھا ان کی وجہ سے فائدہ تھا ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے بلکل نہیں روزی روٹی کا مالک اللہ ہے اس نے پیدا کیا ہے وہی انتظام کرنے والا ہے وہ جس کو چاہتا چھپڑ پھار کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا روڈ پر لاکھے کھڑا کر دیتا ہے اللہ سے کوئی بھی حسام مانگنے والا نہیں ہے اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اپنا عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صرف اپنا بھکاری بنا کر دے رکھے اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے اے اللہ دوسروں کا سوالی نہ بنا سر اپنا سوالی بنا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ